جمہو کشمیر پنچائت کانفرنس نے سینگر میں ایک پریس کانفرنس کی حکومت سے جمہو کشمیر میں انتخابات کے انعقاد کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آل پنچائت کانفرنس نے وزیراعظم پر زور دیا کہ وہ عوام کی امنگوں کا احترام کریں تنظیم کے صدر انیل شرمہ نے تنظیم کے دیگر عدداروں کے ساتھ کہا کہ حکومت کو جمہو کشمیر کے لوگوں کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے اور انہیں انتخابات کے انعقاد کے ڈیڈ لائن دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ اب تو شہری بلدیاتی اداروں کے منتخب نمائندوں کے میاد بھی ختم ہو چکی ہے اور جلدی ہی منتخب پنچوں سرپنچوں اور بیڈی سیز کی مدد بھی پوری ہو رہی ہے اس طرح یہ جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ نائنصافی ہوگی شرمہ نے کہا کہ لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے کے حق سے محروم کرنا نائنصافی ہے شرمہ نے کشمیر کے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ انتخابی میدان میں اپنی مکمل موجودگی کو یقینی بنائے اور پنچائت اسمبلی اور لوگ سبا انتخابات میں بہترین افراد کا انتخاب کریں کشمیر کے اندر جہاں سیونٹی تھرڈ امینمنٹ کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ چناؤ ایک ہی وقت پہ جو ہے وہ ہونے چاہیے لہٰذا جہاں ابھی ڈی ڈی سی کی جو ترم ہے وہ ابھی دو سال اور وقت رہتا ہے لیکن ہماری گجاری جو ہے اپیل جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے ہے کیونکہ اس لیے ہم بار بار گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں ہم لوگوں نے ستر سال میں جہاں پنچائتی رائے انسیچیشن کو تیس نیس ہوتے ہوئے دیکھا ہے اب آدمی پردان منتری جی کی صدارت میں جمہو کشمیر کے اندر تھری ٹائر سسٹم جو ہے وہ قابض ہوئے اور اس کے الیکشن ایک ہی وقت پہ جو ہے وہ ہونے چاہیے پنچ سرپینچ وی ڈی سی ڈی ڈی سی اس میں جو چاہیے کہ ڈی ڈی سی کی کو جاتو ڈیزالپ کر کے ایک ہی وقت پہ الیکشن کروائے جائیں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرٹ ایئر کے جا پھر یہ بنتا ہے کہ جمہو کشمیر کے چنے ہوئے جو پنچ اور سرپینچ جو فرسٹ ایئر ہے اور بی ڈی سی جو سیکنڈ ایئر ہے اس کو ایکسٹینشن دی جائے دو سال کی تاکہ ایک ہی وقت پہ ہمارے چناؤ جاتا دو سال کے بعد فرسٹ ایر سیکنڈ ایر تھرڈ ایر کے اکٹھے ہو پائیں جا پھر ہم لوگ جے ان کو ڈیزالب کر کے ہم لوگوں کے ایک ہی وقت ابھی چناؤ جو ہیں وہ ہو جائیں کیونکہ لوگوں کی مانگ ہے